جیہاں میں سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر موجود ہوں گجر نالا اور ارنگی نالے کے جو متاثرین ہیں بڑی تعداد میں سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر احتجاجی مظہرہ کر رہے ہیں مظہرے میں نہ صرف مرد ہیں بلکہ بزرگ ہیں خواتین اور بڑی تعداد میں یہاں ہزاروں کی تعداد میں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں احتجاجی مظہرہ ہو رہا ہے یہاں آج بڑی تعداد میں ایک بار پھر دیجاجی مدہرہ کر رہے ہیں گجر نالے اور ارنگی نالے کے متاثر کیا مطالبات ہیں کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ آپریشن درک گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ آپریشن بھی رکا لیکن توہین عدالت بھی ہوئی اس کے علاوہ بھی تقریباً یہ بعد میں بھی انکرومنٹ کے نام پہ لیگ مکانوں کو توڑتے رہے ہیں دوسرا یہ کہ آج سپرین کوڈیسٹری میں ہماری سماعت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی امید ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گھر کے بدے گھر دیں پچاس سال پرانے لیز بھی انہوں نے توڑے انیس سو بہتر کراچی کے ڈیے اسکیم کے میرا خود گھر ہے جو انیس سو بہتر میں میں انکرومنٹ نہیں ہوں میں نے بائی برد کے ڈیے کا گھر لیز خرید ہے تو میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں گھر کے بدے گھر دیا جائے انصاف دیا جائے اور ہمیں انکرومنٹ کیونکہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس میں انکرومنٹ کے لیے تھا اور ان کے لیے مطابع دیرے کا حق تھا کیا وہ آرڈر لیز مکان پر لگو ہوتا ہے یہ سارے سوالات ہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں اور غریبوں کے جو گھر توڑے ہیں ان کو کم سے کم چھت تو دی جائے اور بھی یہاں بڑے دلچسپ بینرز بھی لگے ہوئے ہیں بینر دکھاتا ہوں جو انتہائی اہم ہے اس میں سب سے بڑا اور اہم ایک بینر جو ہے وہ یہ ہے یہ پورا بینر دکھائی گا جس میں لکھا ہوا ہے بچا لیا بینر گالا اور توڑ دیا گوجر نالا تو یہ بنی گالا کا کیس جو ہے وزیر آدم عمران خان کا اور بنی گالا کی جو لیز دی گئی تھی وہ سپریم کورٹ میں کیس آیا تھا سپریم کورٹ نے اس کو مسمار کرنے سے روکا تھا تو یہ ایک طرف سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک قسم کا یہ آرڈر دیا تھا دوسرا یہی آرڈر اس قسم کا جب لیز مکانات یہاں پر گوجر نالے اور رنگی نالے کے اوپر ہیں تو ان کو مسمار کیوں کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے تو بنی گالا کی طرح یہاں گوجر نالے اور رنگی نالے کا آرڈر کیوں نہیں ہو سکتا اس طرح قوتین بھی ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ یہ آرڈر آپ نے دیکھا کہ بنی گالا کے حوالے سے آپ نے دیکھا آپ دیکھیں کہ رات و رات امیروں کے لیے جو چھت حاصل کر سکتے ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں ان کو اتنی سستے ریٹ پر ریگولائز کر کے انہوں نے اپنی جگہ ان کو دے دی اور ہم غریب لوگ ہیں پچاس سال سے وہاں رہ رہے ہیں ساری جمع پونجی ہمارے والدین کی وہاں لگی بھی آپ بتائیں ہم لوگ کہاں جائیں گے یہ کوئی انصاف ہے چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ پہلے ہمیں گھر دیں ہمارا معافضہ دیں اگر گورنمنٹ کو ہماری زمین چاہیے تو ہمیں بے گھر نہ کریں اور اب چیف جسٹس کے علاوہ ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں ہے ہم چاہتے کہ وہ ہمیں انصاف دیں ہمارے گھر کے بدلے ہمیں گھر دے دیں اور جو جس کا جائز معافضہ بنتا ہے پوری زندگی کی لوگوں کی کمائی لگی ہے اور وہ ٹوٹ گئی ہے اسی روٹ پہ لوگ بیٹھے میں جائیں کہاں یہ تقریباً ستر فیصد سے زیادہ آپریشن ہو چکے ہیں گھر توڑے جا چکے تو اب آپ لوگوں کا مطالبہ ہے آپریشن روک دیا جائے دو پر جن کے ٹوٹے ہیں ان کا کیا بنے گا ان کو بھی گھر دیا جائے چھوٹے بچے ہیں پریشانے لوگ بھوڑے ماں باپ ہیں پریشانے لوگ کہا جائے لوگ kaloگلس مکانے سب کے لیس مکانے کاغذات ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس پچاس پچاس سال سے بیٹھے ہو چالی چالی سال سے بیٹھے ہو یہ نعرہ لکھا ہوا ہے اس کا نعرہ کا پتہ آپ کو یہ اس نعرہ کا پتہ ہے کیوں لکھا گیا ہے یہ لائن کیوں لکھی یہ بنی گالہ جہاں امران خان صاحب کا گھر ہے پر وہاں بڑے لوگ کے گھر تھے تو سپریم کورٹ نے یہ آپریشن یہاں پر روک دیا تھا اس کو لیز دے دی گئی تھی ہمارے تو لیز مقام توڑ رہے ہیں ہمارے تو لیز توڑ رہے ہیں اس کو لیز دیا ہمارے تو لیز توڑ رہے ہیں ہمارے پر تو 99 سال کی لیز ہے اچھا یہ پہلی بار دیکھیں تھوڑتا اوپر کر کے دیکھے گا کہ خواتین بچے اور اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ بزرگ بھی لوگ جو بڑی تعداد میں شامل ہیں مسلسل نارے بازی اور اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ کے سامنے جو روڈ ہے جو سندی سمبلی سے لے کے شاہین کمپلیکس جانے والا روڈ ہے وہ مکمل طور پر جام ہو چکا ہے اتنی بڑی تعداد میں پہلی بار جو ہے مظاہرین آئے ہوئے کچھ اور بھی لوگ ہیں ہم ان سے کوشش کرتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہاں آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے سجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا گجر نالے کے اندر گھر ہے اور لیس مکان آتے ہیں کیونکہ جب ہم نے لیس مکان کروائے تھا وہاں پر نالہ نہیں تھا اس وقت صاحب پر یہ ایک نتی گزر رہی تھی گورنمنٹ نے اس کو نالہ پہلے نالہ بنایا ہمارے وہاں گا نالہ بنانے کے بعد اب وہ آگئے اس کو ہمارے گھر توڑنے کے لیے مطلب کچھ ہے پھر انہیں خود پھیکا پھر آپ ان کو بہانہ بنا ہمارے گھر اور گھر کے بعد کچھ بھی نہیں دے جبکہ لیس پروپٹی ہمارے پاس تینوں لیس ہمارے پاس وہاں پر ہے اور ہمیں یہ ٹائم بھی نہیں دے رہے نہ کچھ محافظہ دے رہے اور گھر توڑ لیں اس لئے ہم یہاں پر آیا ہے کیونکہ ہمیں بھروزہ ہے کہ کنن ہم جو سپرین کول کا جو جج ہے جو گورنمنٹ پر بھروزہ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ دے گی وہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ کرے گی اس لئے ہم یہاں پر آئے ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے فیصلے گا آج چونکہ یہ کیس سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور جو انٹی کروچمنٹ ٹریبنلل نے اور اس کے علاوہ جو سنہائی کورٹ نے لیز دیتی حکم امتنا جاری کیا تھا وہ کیسز بھی طلب کیے گئے ہیں یہ ویڈیو ہم سپریم کورٹ میں سماعت سے پہلے بنا رہے ہیں چیف جیسے پاکستان جو کچھ دیر میں سماعت کیسز کی کریں گے اور بھی ہم بزرگ بھی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں آبید بھائی میں یہ کرتے دیکھتے آپ کو جانتا ہوں کیونکہ آپ مسلسل ایکٹیو ماملے پہ آج بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں آج تقریبا ہمارے ہی پانچ ہزار سے اوپر کے لوگ آئے ہیں گوجہ نالا ارنگی نالا متاثرین کے لوگ ہیں یہ اپنے حق کے لئے نکلے ہیں کہ ہمیں ہاری چیف جیسٹری پاکستان سے درخواہ سے خدا رہا ان پر رحم کیجئے ان کو ان کا حق دلوائی ہے یہ بچا لیا بنی گالا توڑ دیا توڑ دیا اس کی وجہ یہ کہ وزیراعظم پاکستان نے اپنا بنی گالا تو بچا لیا ان غریب اور متاج لوگوں کا گوجہ نالے پہ لیس گھر نونانوے سالہ لیس گھر توڑ دی ہے نونانوے سالہ کے ڈی اے کے کیم سی کے حسین کچھی بادی کے لیس گھر توڑ دی ہے کراچی میں جو دیگر لوگ رہتے ہیں یہاں پہ کراچی والے وہ کہتے کہ جتنے بھی نالے کے اطراب میں لوگ رہتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا شہر جو ڈوب جاتا ہے ہمارا نوازی نہیں ہے سر ایسی بات نہیں ہے یہ جو ہے نا کچھرہ ہٹاتے نہیں ہیں جان بجھ کے کچھرہ نالوں میں پہنکتے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ نالے بند ہو جاتے ہیں ہمارے پوری گورنمنٹ سے اور جتنے پوزیشن میں بھی بالٹی ہے سب سے ہماری درخواہ سے ہمارا مدد کیا جائے اور کم سے کم جو ہے یہ کٹنگ کیا جائے بیس پوٹ روڈ اگر یہ مقرر کرے تو پھر بھی اس میں گاڑی چل سکتی ہے یہ لوگ کہہ رہے کبھی کہہ رہے چالیس پوٹ روڈ مقرر ہوگا کبھی کہہ رہے پچاس پوٹ روڈ مقرر ہوگا اور لوگوں کو پریشان کر رکھ ہے لوگ جو ہے نا زینی توازن ان کی کو چکے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کوئی لوگ جو نے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہے اور دوسری بات یہ ہمارا جو پوزیشن میں پارٹی ہے جس پارٹی سے بھی ہے سب سے ہمارا اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور گورنمنٹ سے بھی ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہم انصاف مانگتے ہیں آپ چاہتے ہیں بھائی ان سے پوچھو کتنی کٹنگے کہہ رہے کہ ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی کٹنگے پھر آئے کیوں ہوں دب بھی بجائے جا رہا ہے یہاں دب بھی بجائے جا رہا ہے اور بھی یہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں میں کوشش کروں گا کہ اور لوگوں سے بھی بات ہو سکے آپ پھر یہاں اتیاج کرنے کے لیے ہمارے جی ہم اتیاج کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے گھر بچانے کے لیے ہماری ترخواست ہے ہمیں گھر کے بدلے گھر دیا جائے ہمارا گھر لی جائے ہمارا گھر نہ تھوڑا جائے ہم بہت قریب لوگ ہیں بڑی مشکل سے ہم لوگ نے صرف چھپانے کی جگہ بنائی ہے بڑائے مہربانی ہم پاکستانی ہے اور ہمیں پاکستان میں رہنے کا پورا حق ہے اور ہمیں گھر کیا جائے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں اپنا گھر چاہیے اس میں آپ بہت سارے اورنگی اور جی اورنگی اور یہ نالے کے اور گجر نالے کے متاثرین ہیں آپ بھی اعتراض کرنے کے لیے ہم لوگ اس گجر نالے کے معاملے کو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو متاثرین ہے انہوں نے اپنی زندگی بر کی جمع پونجی جو ہے وہ ان مکانوں پہ لگائی ہے اور حکومتی اداروں نے یہاں ان کو بٹھایا ہے خود کوئی نہیں بیٹھا اس میں حکومتی ادارے انوالو ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پہلے تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہاں سڑک بنائی جائے نالوں کی صفائی کا کہا ہے وہ صفائی آپ کریں لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی گھر رکاوٹ ہے تو اس کے متبادل ان کو گھر دیا جائے اور تمام سہولیات کے ساتھ دیا جائے سرکلر ریلوے کے متاثرین ہو گجر نالے کے متاثرین ہو اور رنگی کے متاثرین ہو ہم تمام متاثرین کے لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے دستور کے تحت اور عالمی اداروں کے قوانین کے مطابق آپ متاثرین کو ان کا روزگار دینے کے پابند ہیں ان کو ان کا گھر دینے کے پابند ہیں ان کو ان کے بچوں کے لیے بہتر لیولی ہڑ دینے کے پابند ہیں علاج مالجے کے لیے تعلیم کی سہولیات دیں بہت شکریہ اور بھی لوگ ہیں آپ کا مکان جو ہے کتنا سال پہلے لیز لیا تھا اور اس کے بعد اب کیا توڑ دیا گیا ہے ہمارا مکان ابھی بھلال بچا ہوا ہے لیکن آگے کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو لیز ہم نے کرایا تھا بانوے میں اس سے پہلے کروایا تھا ہمارے والد صاحب نے محنت کر کے ساری جمع پونجی وہاں پر لگا دی جتنی ہم کو پینشن ملی ہے پنجاب کے مکان بیچے بڑی مینے سے ہم نے گھر بنایا اب یہ بولتے گھر توڑ دیں گے لیکن ہم کہاں جائیں گے ہمیں پتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہمیں جو انتہاں گھر کے بدلے گھر دے یا ہمارے مکانوں کو چھوڑ دیا جائے یہ جتنے بھی تجاوزات کے قلاب آپریشن ہوا اس کے بعد پھر این ڈی اے میں اور ایف ڈیو جو ہے نالے صاحب بھی کر رہا ہے یعنی کہ جو گھر بچے بھی رہے تو نالے صاحب ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کی تھی اب چونکہ کچھ دیر میں سماعت ہوگی اس کا حوال بھی بتائیں گے اب بھی بڑی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں کہ شاہین کمپلیکس سیلے کے پیچھے اس طرف ہم دے سکتے ہیں کہ یہ مظاہرین جو ہے بڑی تعداد میں یہاں بھی مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہم سماعت سے پہلے بنا رہے ہیں سماعت کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی سامنے رکھیں گے اور مسلسل یہاں نارے بادی بھی ہو رہی ہے اور اعتجاج کے ساتھ ساتھ یہاں بچے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو آپریشن کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر اس کو روکا جائے کیونکہ آج اس کی اہم سماعت ہونی ہے سماعت میں کیا ہوگا یہ سماعت کے بعد ہی بتا سکیں گے لیکن اس سے پہلے بڑی تعداد میں جو تاثرین ہیں نالوں کے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں